دوستو ایک ریسرچ کے مطابق شترنچ میں گرینڈ ماسٹر کا ٹیگ اس شخص کو ملتا ہے جو ایک لاکھ سے زیادہ مختلف چالیں جانتا اور پہچانتا ہو اور پھر ان سب کو سامنے رکھ کر اپنی چال کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ایک قومی سطح کا شترن چیمپین تقریباً پچاس ہزار چالوں کی شناخت کر سکتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو پیچیدہ کام میں ماہر ہونے اور اس میں اپنا نام بنانے کے لیے کئی ہزار گھنٹے کی مشک درکار ہوتی ہے تب ہی کہیں جا کر وہ گرینڈ ماسٹر بنتا ہے اس کی فیلڈ میں اس جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی سال محنت کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ چالیس یا پچاس سال کی عمر میں جا کر امیر بنتے ہیں انہوں نے کئی سال محنت کی مشکت اٹھائی مسلسل سیکھتے رہے تب کہیں جا کر وہ کامیاب ہوئے اس سفر میں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے رہے ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم آج کسی کام کو شروع کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگلے ہی دن ہمیں کامیابی مل جائے گی اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیا کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہر روز ہر ہفتے ہر سال ہم کوئی نیا کام کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے اور نہ ہی کچھ بڑا حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہمارا خواب ہر روز تبدیل ہوتا رہتا ہے اور جو شخص ہر روز اپنا مقصد بدلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا لہٰذا دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے ملتی ہے جب آپ اس کام کو بار بار کرتے ہیں تو ہر روز کچھ نیا سیکھتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس کام میں آپ کے جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا آپ اس کام میں گرینڈ ماسٹر بن جاتے ہو کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ کوئی شخص کس مقام پر کھڑا ہے اس نے اتنی بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا ہے بلکہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہے جب تم اس کی محنت پر غور کرو گے تب تمہیں اس کی کامیابی کی قیمت کا اندازہ ضرور ہو جائے گا اور پھر جب تم خود کو اس قیمت کو ادا کرنے کے قابل بنا لوگے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایک عظیم انسان بننے سے نہیں روک سکتی موسیقی